اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پیرے دوستو حکیم تارک جوید فرام فیصلباد اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش شکرم رکھے اللہ تعالیٰ اپنی عبض و مان میں رکھے تو پیرے دوستو آج بات کرتے ہیں حلدی پر حلدی کے بہت سارے فائد ہیں جہاں فائد ہیں وہاں اس کے نقصان بھی ہیں آج بات ہوگی حلدی کے نقصانات پر حلدی کے فائد انٹی ایکسیڈنٹ کا بہترین ذریعہ ہے حلدی اور دودھ استعمال کرنے سے ختم ہو جاتی ہے حازمیں اور وزن میں کمی کے لیے مفید ہے پیٹ کے نشانات ختم کرنے کے لیے فائدہ مند ہے دیگر کی صحت کے لیے مفید ہے اٹھی ہوئی اڑیوں کے بہترین علاج ہے قوت مدافعہ پیدا کرتی ہے اور جسم سے جتنے بھی اضافی مادے ان کو خارج کرتی ہے تو پیرے دوستو یہ تھے حلدی کے فائد تو اب بات کرتے ہیں آج کا جو موضوع ہے حلدی کے نقصانات اکثر لوگ جب کسی گزا کے بارے میں یا کسی مثالے کے بارے میں بتاتے ہیں تو صرف اس کے مصبت پہ لوگی بیان کرتے ہیں اس کی ایک مثال حلدی کا استعمال ہے حلدی وہ مثالہ ہے جو برسگیر ہندو پاک میں تقریباً ہر سالن یار کھانے اور ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے کینسر جیسے موضی مرد کا علاج ہے آپ ساری دنیا تسلیم کرتی ہے لیکن اگر آپ بزار سے ملنے والی حلدی لے کر کھائیں گے تو حلدی سے کینسر اور دیگر بیماریاں پیدا ہوں گی دل سے نکال دیں کہ بزار سے لیا ہوا یہ مثالہ آپ کی کسی کام آئے عام طور پر کمرشل بنیادوں پر تیار ہونے والی حلدی کی تیاری کی دوران ہی اس کا سب سے مفید جزو سرکی اومن جو کینسر کا علاج کرنے کی خاصیت رکھتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے حلدی استعمال کرنے کا بظاہر تو یہ ایک سادہ سا طریقہ ملوم ہوتا ہے لیکن حلدی کے فائد کینسر کے مرض میں مبتلاہ مریضوں کے لئے بہت فائدہ مند ہے سبزی منڈی سے کچھی حلدی سستی ہی مل جاتی ہے کینسر کے مرض میں مبتلاہ مریض کچھی حلدی یا اس حلدی سے خود پورڈر تیار کر کے استعمال کریں تو انہیں فائدہ ہوگا حلدی کے استعمال میں چاند ایتیاتی تدبیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے ایتیاتی تدبیر یہ ہے حلدی ایک ایسا مثالہ ہے جو آپ کے خانوں کے ذائقے رنگ کو بڑھانے کے لئے استعمال کر جاتا ہے اس کے علاوہ حلدی میں کئی قسم کی انٹی بیکٹیریل خصوصیات ہیں جو صحت کے لئے فائدہ مند ہیں لیکن تمام لوگوں کے لئے حلدی فائدہ مند نہیں کیونکہ اسے عظم کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے آئیے جانتے ہیں کہ کون لوگ حلدی کی زیادہ استعمال سے متاثر ہو سکتے ہیں ایتیات کریں دل کے مریض یا وہ جن کا خون بہت پتلا ہو یا وہ جو خون پتلا کرنے والی عدویات استعمال کر رہے ہوں ان کو مسلسل حلدی استعمال نہیں کرنی چاہیے یا اپنے موالج سے اس بارے میں ضرور اگاہ کرنا چاہیے کیونکہ حلدی سے خون پتلا ہوتا ہے گردے کے مریض ایتیات کریں گردے کے مسلح کے لیے حلدی زہر بھی ہے گردوں سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ہلکی گزا کھاتے ہیں حلدی میں کیونکہ اگزی لیٹس موجود ہیں جو گردے کو نقصان پچھاتے ہیں حالی میں کرائی ہوئی سرجی سے تلک رکھنے والے افراد کے لیے حلدی اچھی نہیں ہے کیونکہ یہ خون پتلا کرتی ہے اس لیے حلدی کے مقدار کو کم سے کم لیں تاکہ آپ کی سرجری کا زخم جال دی بھرج سکے اور آپ پہلے کی طرح حیثیت ماند ہو سکے ان کا آزمہ کمزور ہے وہ اسے نہیں کھائے پتھری کا مسائل اس کے زیادہ استعمال کے وجہ سے بلیڈر کی بہت سے مسائل ہیں اس کے علاوہ حلدی میں موجود اکسیجن گردوں میں پتھر پیدا کرتا ہے لہذا اگر آپ پہلے ہی پتھری کے مسائل سے نبٹ رہے ہوں یا آپ کو یہ مسئلہ پہلے سے ہی ہے تو آپ حلدی استعمال نہ کریں حیث کے دوران حلدی کا استعمال کم کیا جانا چاہیے کیونکہ خون پتھرا ہوتا ہے جس سے دوران حیث زیادہ خون بے جائے گا خدشہ ہے اس لئے حیث کے دنوں میں حلدی سے بلکل ہی دوری بنا کر رہے ہیں تاکہ آپ کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے جسم میں ایرن کی کمی سے خون کم ہونے لگتا ہے جو بعد میں انیمیا کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس میں سے جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے اگر آپ کمزور ہیں اور ایرن کی کمی کا شکار ہیں تو پھر حلدی کا استعمال آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے لیکن حلدی کے فائد اس کی عامیت فادیت کو دس گناہ بڑھا دیتے ہیں حلدی کا استعمال آپ روزانہ کی خوراک میں تو لازمی کریں تاکہ آپ کی جلد خوبصورت اور ہڑیاں مضبوط رہیں تو پیارے دوستو میں سنکھ بناتا ہوں تازہ حلدی آئی ہوئی ہے آپ حلدی کا ایک کلو پانی لیں ایک کلو دھماسہ کا پانی لیں ایک کلو نیم کا پانی لیں اور ایک کلو کرونڈ کا پانی لیں کرونڈ باتھو یہ چاروں پانی کلو کلو کر کے ایک کلو آپ سنکھ لیں اور سنکھ کو آگ پر رکھ کر اتنا لال کریں کہ وہ سرخ لال انگارہ کی طرح ہو جائے اسی پانی میں آپ اس کو بجاؤ دیں پہلے بجاؤ سے یہ خستہ ہو جائے گا آپ اس کی رگڑائی شروع کر دیں اور یہ چار کلو پانی اس میں خوشہ کر دیں ٹکیاں بنائیں اور ایک من اپلو کی آگ دیں بہترین لا جواب کشتہ تیار ہو جائے گا جو تمام موزی امراض کے لیے استعمال کرواتا ہوں اس کی ترقیب یوں ہے کہ پانچ طولے کشتہ سانکھ لیں یہ حلدی دھماسہ نیم اور کرونڈ والا کشتہ سانکھ اور کشتہ دار چکنہ رسک پور تارکی اسی چینل پر پڑا ہے وہ بنائیں اور انسانیت کا بھلا کریں یہ میرے اپنے ترطیب کردہ ہیں بہت سے دوست اس کو اپنے نام سے چلا رہے ہیں مگر یہ ترقیبیں دونوں کشتہ جات کی میری اپنی ہیں اس کا پانچ سو میلی گرام کیپسل بھار لیں اور استعمال کروائیں انشاءاللہ پس سیل جو ہوتے ہیں وہ سات دن میں ختم ہو جائیں گے اور آپ کے جو سیمنز ہے وہ بھی کام نہیں ہوں گے اور جسمانی جترے بھی امراض خبیصہ ہیں زخم ہے شگر کا زخم ہے یا کہیں بھی جسم پر زخم ہے تو یہ استعمال کروائیں انشاءاللہ چند دنوں میں افاقہ ہوگا بغندر کے لیے اکتالیس دن استعمال کروائیں اور کینسر کے لیے لگاتار تین ماہ استعمال کروائیں ایک کیپسل پانی کے ساتھ سے استعمال کروائیں امراض خبیصہ کے لیے بہت بہترین لا جواب دبائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ